ایلو دوستو اسلام علیکم جگنو نیوز نیٹورک میں خوش آمدید دوستو عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں دو فیصد اضافہ ہوا ہے اور نگران حکومت کی جانب سے اگلے ہفتے پٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا اعلان متوقع ہے رپورٹس کے مطابق پندرہ روزہ جائزے کے دوران پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کا بارے میں قیاس آرائیاں ہیں پچھلے جائزے میں متزاد رپورٹ منظریاں پر آئیں جن میں سے کچھ نے پٹرول کی قیمتوں میں کمی کی تجویز دی اور کچھ نے اضافے کی پیش گوئی کی تاہم حکومت نے پٹرول کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں دو فیصد اضافے کے باوجود پاکستان میں پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جائے گا آج پاکستان میں پٹرول کی قیمت دو سو ترہ سی شارعہ ارتیس روپے فی لیٹر ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت تین سو چار شارعہ زیرو پانچ روپے فی لیٹر ہے پٹرول کی یہ قیمت پندرہ نومبر تک برقرار رہے گی اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے عالمی سطح کے مطابق تیل چلتا ہے یہاں کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے دوستو اس کے ذاتی ویڈیو کا انڈ ہوا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت مصور ہوتی رہیں شکریہ اللہ حافظ